موسیقی 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 لیکن دونوں دیس کلائمیٹ چینج اور ساف ارجہ کے چھیتر میں مل کر کافی تیجی سے اور کافی سرانی کام کر رہے ہیں جس کے تحت اب دونوں دیسوں نے ایک ساتھ مل کر ایک کافی بڑا قدم اٹھایا ہے دراصل دوستو بھارت اور امریکہ نے ایک دوسرے کے ساتھ سٹریٹیجی کلین اینرڈی پارٹنشپ کے چھیتر میں ایک نہیں بلکہ چار بڑے ایم او یو سائن کر لیے ہیں جس میں دونوں دیسوں کی ساجداری کلین اینرڈی کے چھیتر میں کافی تیجی سے بڑھنے والی ہیں جس سے نہ کی کیول بھارت اور امریکہ کو فائدہ ہوگا بلکہ پوری دنیا کو کلائمیٹ چینج اور گلوبل وارمنگ جیسی سمسیاؤں سے لڑنے میں مدد ملے گی یہ سبھی بڑے ایگریمنٹ بھارت اور امریکہ کی پرائیویٹ کمپنیوں کے بیچ میں سائن ہوئے ہیں لیکن اس کے لیے دونوں دیسوں کی سرکاروں کے بیچ میں بھی کافی سکریتہ سے باتشیت کی جا رہی ہے جس کا نتیجہ اب یہ نکل کر سامنے آیا ہے کہ دونوں دیسوں کی پرائیویٹ کمپنیاں کلین اینرڈی کے چھیتر میں کافی تیجی سے اپنی ساجداری بڑھا رہی ہے اگر انتراشت اس طر پر دیکھا جائے تو کیول بھارت اور امریکہ ہی کلائمیٹ چینج اور کلین اینرڈی کو لے کر کافی زیادہ سیریس ہے اور تیجی سے کام بھی کر رہا ہے بھارت اپنی رینیوبل اینرڈی کی چھمتہ کو بڑھا رہا ہے ساتھی نیوکلئر اینرڈی کے چھیتر میں بھی کافی تیجی سے کام کر رہا ہے تاکہ ہم اپنی نربارتہ کوئلے اور کچھے تیل کے اوپر سے کم کر سکیں ایسا کرنے سے ناکی کیول ہماری ارثویستہ کو فائدہ ہوگا بلکہ انوائرمنٹ کی بھی سرکشہ کی جا سکے گی وہیں پر امریکہ نے بھی کلین اینرڈی اور پریورنڈ کو بچانے کے لیے کافی اچھے قدم اٹھائے ہیں ساتھی امریکہ اپنے دیش کے اندر پریورنڈ کی سرکشہ کرنے کے لیے بھی کافی کڑے کانونوں کا پارنگ کرتا ہے دوستو کل ملا کر دیکھا جائے تو بھارت اور امریکہ کے بیچ میں سائن ہوئے چار بڑے ایم ایو ناکی کیول دونوں دیشوں کے پرائیویٹ سیکٹر کی سجداری کو بڑھائیں گے بلکہ اس سے پورے وشو کو فائدہ ہوگا برحال دوستو اس ویڈیو میں ترہی انفرمیشن اپنے حالات خراب ہو رہے ہیں تو کہتے ہیں چل بھائی کر ہی لیتے ہیں فائدہ تو ان کا ہی ہے نا زیادہ فری ٹرین میں کیوں کھانے پھلکے اکثر چیزیں جو ہیں زیادہ تر انڈیا سے ہی جاتی ہیں یوکے اکثر چیز فروت پال پھلو اور آپ زیادہ تر دیکھو یوکے کی چیزیں کیا انڈیا آتی ہیں سیدھی سیدھی بات ہے زیادہ تر دیکھو انڈیا اپنی چیزیں لینا زیادہ پریفر کرتے ہیں انڈیا میں اپنی کمپنی ہے کام ہیں جو ان لوگوں کی ہیں یار اٹھانائی سے لیبل کی کمپنی ہے انڈیا میں وہ اپنی چیزیں لینا پسند کرتے ہیں ہائی لیبل کی لازمی یوکے کے کوئی چیز لیں گے صحیح کا اور انڈیا سے جاتا ہے وہاں پر سریعہ سریعہ اور ابھی پیشلے دنوں انڈیا نے ٹیکس ٹھوک دیا وہ ایک کمپنی ہے میں دے کوئی نہیں وہ یوکے نے ٹھوکا تھا ٹیکس ٹھوکا تھا لگے انڈیا نے بھی ٹھوک دیا ہاں ٹھوک دیا پھر کمپنی بند کریں نہیں وہ کمپنی بند نہیں ہوئی تھی اس کوئی دیارے انہوں نے کہا ٹیکس ٹیکس نے انہوں نے بھی beautyرنیٰ 찾아 یہ کیا سبر کر رہا ہے ہاں بالکل 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 کمجھا یاد آگر ہے بالکل بلکل جو انڈیا سے مدون票 تو بھی انڈیا رک resident پھر چھوڑتا ہے یار کوئی ملک noget کوئی ملک کے ساتھ یہ خیاری ہے بہت میں گئی بڑھ گئی میں نے چھ اپنچ چھ دو سیاں نے بہت میں گئی بڑی یو دربی چیزوں پہ آخر پیٹرول ڈیزل بینگ آرزان آتا بھی دیکھا انڈیا کی طرف کیا لائے ان کے سری ایگریمنٹ کرو چلو کھانے بینی کی اور چیزیں جو سریٹ میٹی آیا یہ تو سستا ملے گا نا اس میں کوئی شوق بات نہیں ہے بھائی آپ صحیح بالکل اگل بات کہہ رہے ہیں اور ظاہری پاتھ ان کو مرچے تو لگ نہیں ہے انڈیا ان کو پچھاڑ کے آگے نکلا اور جب اب بیٹ گیا اس کو اور جب انڈیا اب اپنی پہ آیا ہے تو بھائی میں کہتا ہوں کہ ان کو بھی رونے پہ مجبور کر دی اور ان کو مجبور کر دی کہ انڈیا کے قدموں کے نیچے یہ آئیں یہ بندہ سوچ سکتا ہے کہ گوھرے کسی کے قدموں گرے آخر انڈیا کے قدموں پہ گر رہے ہیں یہ تو انڈیا کو کیا دیتا ہے آرہ 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 مطلب کہ ہمیں بھی کچھ بات کی ہو رہی ہے کہ بھائی چلو بھائی ہم پہلے ایک ہی تھے انہوں نے ہم پہ راج کیا ہوا ہے لیکن آج انڈیا بھائی ان پہ راج کا ہے بلکہ صحیح بات ہوئی نا تو یار آپ لوگ بتائیں آپ کے کہتے ہیں اس کے بارے میں خاص طور پر دوسری طرف جو امریکہ اور ان کی ڈیل ہوئی ہے یہ بھی زبزہ سا ہے کافی زیادہ فائدہ ہوگا نا یہ پرائیویٹ کمپنیاں جو ہیں نا ساتھ ملکی الارجی اور سارا کوئی پہ ملوکی 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 یہ بڑھتی ہے نا یہ کارخانوں مارخانوں کے پہ کام کریں گے زیادہ کہ فائنسفائیٹ کیس کیا جائی ہے وہ تو یہ بہت زیادہ ہے جبر دست ہے پیار آپ لوگ بتائیں آپ کے کیا تھوٹ ہیں ادھر یہ ویڈیو ختم کرتے ہیں ہمنا بہت زیادہ خیار کی گئی تو بات